ایم ایم آلم روڈ پلازے میں آتیزد کی اپتدائی ریپورٹ تیار آگ میزنیٹ فلور پر موجود تاروں کے گھچے میں لگی ہنگام اخراج کے راستے موجود تھے آگ لگے یا لگائے گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں 43 افراد کو باحفاظت پلازے سے نکالا گیا گھٹن سے متاثر ساتھ افراد ہسپتال میں زیرے علاج ایک شخص چھلانگ لگانے کے باعث چانبھاک ریپورٹ سندر میں تیز رفتار بس کی گدہ گاڑی کو ٹکر سبزی فروخت کرنے والے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو کچل دیا تیس سالہ محمد صلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موکے پر جانبھاک لوہائی کی گالاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ڈرائفک جات سکول ٹیچر کا بچے پر تشدد کا ایک اور کیس سامنے آ گیا کہنا میں آٹھ سالہ کم سن طالب علم پر معالم ایوب کا تشدد کم سن شکیل تشدد سے زخمی والدین کی سکول ٹیچر کے خلاف تھانا کہنا میں مقدمے کے لیے درخواست وزیراعلا پنجاب عثمان برزار سے رکن قومی اسیملی غلام بی بھی بھروانہ کی ملاقات وزیراعلا کا کہنا ہے کہ ہمارا کام نے پاکستان اور تبدیلی کو عملی شکل دیکھا سو روزہ پلان کے ایجنڈے پر عمل درامت کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹول فری کال سروس کا آغاز شہری ہسپتال کے ایمرجنسی میں شکایات کے لیے مفت کال کر سکیں گے صوبائی وزیر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھان نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کے ایمرجنسی میں شکایات کی نگرانی خود کروں گی رائیون کے علاقے ارائیہ گاؤں میں محکمہ صحت کی ٹیم کو چھاپا مہنگا پڑ گیا با اثر اتائی ڈاکٹر نے چھاپا مار ٹیم پر اندہ دھن فائرنگ کر دی محکمہ صحت کا ایک اہلکار زخمی تبی امداد کے لیے جنرل ہسپتال منتقل واہ کے کے بعد ملزم فرار پولیس نے دہشت گردی دفاع کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور پنجاب پود ایتھارٹی کا گھڑکا فری ملاوٹ فری پنجاب میشن مختلف کار روایوں میں پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے مالیت گھڑکا تلف کر دیا گیا محروف برینڈز کے جالی بوتلے بنانے والے فیکٹری بھی سیل کرتے گئی دس ہزار جالی بوتلے تلف چار ہزار انرجی کین بھی برامت